اسی طریقے سے جیسے آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھی اس میں مائگرین ایک اہم مرض ہے مائگرین میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے اس کے لیے سوٹ بڑی امدہ چیز ہے سورج نکلنے سے پہلے آپ سوٹ لے لیجئے سو گرام اور اسی طریقے سے آپ سفید مرچ جیسے دکھنی مرچ کہتے ہیں وہ لے لیجئے پچیس گرام ان دونوں کو پیس لیجئے اور اسے سنبھال کے رکھیے آدھا چائے کا چمچہ تازہ پانی سے آپ نے سورج نکلنے سے پہلے کھانی آئیں تو اس سے آپ کے مائگرین کا درد انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر مائگرین کا درد بہت زیادہ ہو تو آپ سوکھی ادھرک لے رہیں جسے ہم سوٹ کہتے ہیں سوٹ کو پانی میں ملا کر اور یا اگر نہیں تو شہد میں ملا کر ان جگہوں پہ جہاں پر بہت زیادہ درد ہے لیپ لگا لیجئے سوٹ کا اس جگہ پہ اس جگہ پہ عموماً درد ہوتا ہے تو ان جگہوں پر وہ لیپ لگا لیجئے اس سے مائگرین کا درد فوری طور پر بہتر ہوگا اسی طریقے سے وہ بچے یا وہ بچے اور بچیاں جن کے عموماً سر میں درد رہتا ہے ناگ بند رہتی خاص طور پر اس موسم میں نزلہ ان کا بگڑ جاتا ہے گا اور سر میں اتنا زیادہ بھاری پن ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ ادھرک کی چائے بنائیں اور اس میں شہد ڈال کے اور نمبو ڈال کے پیجئے اور اس کے ساتھ ادھرک کا جو جوس ہوتا ہے اسے آپ ناگ کے دونوں نتھنوں کے اندر ایک ایک قطرہ جو ہے ڈروپر سے یا اسی طریقے سے آپ ادھرک کا ڈال دیجئے اور جیسے میں نے ارس کیا کہ اس کی ادھرک کی چائے جو ہے اس کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کافی بہتر ہو جائے گا اور سر میں جو بھاری پن ہے وہ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا موسیقی